محبت ہمیشہ یک طرفہ ہی ہونی چاہیے دو طرفہ ہو تو شادی کا خطرہ رہتا ہے جن سمدل حسیناؤں کو ہماری جوانی کیا پڑی ان میں بعض کے تو جڑاں بچے بھی ہوئے کچھ شادی ہدھا فراد گھر میں بیوی سے تھوڑے کھا کر باہر والوں سے کہتے ہیں آئی بھینس کے پائے کھا کر آئے ہیں بیوی سے عشقیہ گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے انسان خارش وہاں کرے جانا ہو رہے ہیں شکر ہے شہر عام طور پر خوبصورت ہوتے ہیں ورنہ سوچیں اس مہنگائی میں دو لوگوں کا بیوٹی پالر کا خرچہ کتنا بھاری پڑتا ہے ہم تالی کے خلاف نہیں کیونکہ اس کے بھی کچھ فوائد ہیں مسئل یہ ہے کہ لوگوں کو بھری محفل میں سوتے سے جگانا اور کھراتے لینے سے باز رکھنے کا محذب طریقہ اجتماعی تعلیم ہے ہمارے زمانے میں تربوز اس طرح سے خریدا جاتا تھا جیسے آج کل شادیاں کی جاتی ہیں محض صورت دیکھتا دنیا میں جتنی لذیس چیزیں ہیں ان میں سے عادی تو مولوی صاحب نے حرام کر دی اور عادی داکٹر صاحب نے اگر عورت داکٹر ہوتی تو ہر لفافہ کھلا و امیزہ ہم امن و شمار ان نارمل افراد بھی کرتے ہیں جن کو کھیل کے وقت کھیل اور کام کے وقت بھی کھیل ہی اچھا لگتا ہے مسائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ انہیں مسائب کے علاوہ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بولیں موسیقی